اسلام علیکم فرینڈز القرآن کریم انفرمیشن چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید آج ہم جو پڑھیں گے وہ آیت نمبر 31 کا آخری حصہ ہے آیت نمبر 32 مکمل ہے اور آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں گی اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاپ ہو فسٹر فال تو آپ کو آپ کی زندگی میں آپ سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کی توبہ کرنی چاہیے نئے سیرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے بلکل ایسے ہی ہے توبہ کرنا جس طرح ایک نو ملود بچہ گناہوں سے پاک اگر توبہ سچی نیت سے کی گئی ہو اس گناہ کے قریب دوبارہ بھٹکنے کا نا وعدہ کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا گیا اپنی ذات سے اپنے نفس سے وعدہ کیا گیا اہد کیا گیا ہو آپ کا ضمیر متمین ہونا چاہیے آپ کی توبہ سے توبہ کریں تاکہ آپ فلاہ پائیں کامیابی پائیں اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں گنی کر دے گا اب اس بات پر غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نکاح کا حکم دے رہے ہیں اب فرما رہے ہیں کہ اگر وہ فقیر بھی ہو تو اللہ انہیں گنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب اور اللہ وسط والا علم والے اللہ تعالیٰ یقین دلوارہ ہیں اپنے وسط کے اپنے علم کی اللہ نیوتہ کے حال بہترین جاننے والا ہے آیا کہ آپ کسی مجبوری سے نکاح نہیں کر پا رہے یا واگے ہی آپ شیطانی کاموں کو زیادہ پسند کرتے نہ کہ حلال کو آپ نے آج کی جنریشن کو میں آج کی جنریشن کے حساب سے ایک چھوٹے سی مثال دیتی ہوں لائک یوٹیوب آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو جس طرح کا آپ کانٹیکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ یوٹیوب آپ کے مائنڈ کو ریڈ کرتی ہے آپ کی تینکنگ کو آپ کے مائنٹلی لیول کو آپ اگر بہت اچھا کانٹیکٹ دیکھ رہے کچھ اسلامی ویڈیوز دیکھ رہے اسلامی پیجز کو آپ نے لائک کیا ہے تو یوٹیوب آپ کو نیکس وہی ویڈیوز آپ کے شیئر کرے گی اور دوسری مطلب ولگر ویڈیوز سے آپ کو آوائیڈ کروائے گی لیکن اگر آپ ولگر کانٹیکٹ یوز کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں زیادہ وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو وہی ولگر ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ کچھ ہوم ٹریکس یا پیٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ نے مسلسل کچھ دن اللہ ہمارے ذہنوں کو ہماری نیتوں کو بہترین جانے والا اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے ہم اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اچھائیوں کی طرف لگا کے برائیوں کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم برائی کی طرف خود با خود جاتے ہیں تو اللہ تعالی پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب اللہ تعالی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ہمارا دل اچھائیوں کے لئے بند کر دے اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے اب دیکھیں کہ اگر بالفرض واقعی آپ اپنی بات میں سچے ہیں آپ نکاح کرنے کی ابھی وہ آپ میں حیثیت نہیں ہے طاقت نہیں رکھتے ہیں تو بچے رہنا چاہیے اٹلیسٹ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ گناہ سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں مقدور والا کر دے اللہ تعالی آپ کی نیت کی سچائی دے کہ خود ہی آپ اتنا فضل و کرم کر دے کہ آپ کو نکاح کا حقدار بنا دے گا اپنے فضل سے اللہ تعالی انہیں مقدور والا کر دے اپنے فضل سے یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اب جب آپ نکاح والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی گھنی کر دے گا یہ بہترین ٹوٹکا ہے اپنے رزق میں اضافے کا اپنے ایمان میں نیکیوں کے اضافے کا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا شیطان کو شکست دینے کا اللہ تعالی کو اسلام کی جیت دکھانے کا آپ فقیر بھی ہوں اس بات پر گور کیجئے گا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا زنا کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے نکاح کو ہم سب نے مل کے عام کرنا ہے بہن سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا برسو روزگار نہیں ہے یا لڑکی کی تعلیم یافتہ نہیں ہے نکاح نہیں ہو سکتا اب جو ایک نیچرلی فیکٹ ہے جو نیچرلی پاور ہے ہمارے اندر اپوزٹ سیکس کی اس کو ہم روک نہیں سکتے اللہ تعالی کو جو ایک قدرتی نظام ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے کوئی بھی انسانی نفس جو ہے وہ کتنی دیر اس چیز کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے یہ ویسے نفس بل جہاد بہت بہت نفس ہے جہاد اکبر ہے لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے مابا کو چاہیے کہ اولاد کے لیے آسانیہ پیدا کریں اولاد کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے صبر و استقامت سے کام لیں ثابت قدم رہیں اللہ تعالی کی حکم کی فرما برداری کریں اپنے اب تک کے جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کریں بے شک اللہ تعالی کو قبول کرنے والا ہے بے شک اللہ رحیم و کریم ہے انشاءاللہ ہم سب کی اللہ تعالی توبہ قبول کرے ہمیں ہدایت پر رکھیں آپ سب نے جو بھی علم سیکھا اس پر عمل کیجئے گا آپ کو دیکھ کے جو بھی کوئی دوسرا تیسرا چوتھا عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ ہوگا روزہ آخرت تک آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا زافہ ہوتا رہے گا کیونکہ روزہ آخرت میں تو نیکی نیکی کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا آپ کسی مسئلے پر کسی پابلم پر کچھ آیت پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی حوالے سے کوئی ٹاپک ڈسکس کروں آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی جو میری ویڈیو ہوں وہ آپ کو نوٹیفائی کی جا سکے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچ رہیں گے انشاءاللہ اور یہ جو کام ہم نے مل کے شروع کیا ہے اس کو ہم نے تمام دنیا تک پہنچانا ہے دنیا کے بہت سے کونوں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پہ کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا منٹلی طور پر کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہاں تک ہم نے اپنی آواز پہنچانی ہے انشاءاللہ برائی کو روکنا ہے اور نیکی کو عام کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ